تو ایک جانور کوئی انسان زبے کر رہا ہے ایک بکری اگر کوئی انسان زبے کر رہا ہے دھر کے تمام افراد کے لیے وہ کیا ہو جاتی ہے کافی ہو جاتی ہے حضرت ابو عیو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ آمد کے پاس اکثر سعادہ ہے اور اسی سلسلے میں سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوا کرتے تھے تو انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انسان ایک بکری کو لاتا تھا اور اس کی قربانی کرتا تھا اور وہ اس کی جانب سے اور اس کے گھر والوں کی جانب سے کافی ہو جایا کرتی تھی بس اتنا اور لوگ خود بھی کھایا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی کھلایا کرتے تھے یہ ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ ہوں کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد لوگوں نے اس کے اندر کیا کرنا شروع کر دیا سخر و مباہات کرنا شروع کر دیا ہم تو اتنے جانور لا رہے ہیں ہمارے پاس تو اتنا بڑا جانور ہے ہم بھی اتنے جانوروں کے قربانی کر رہے ہیں ہمارے گھر میں اتنے افراد اتنے افراد کے جانب سے قربانی کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ سب کے سب وہی فخر و مباہات ہیں جو ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے زمانے کے اندر دیکھ رہے تھے تو ان کو اتنا افسوس ہو رہا تھا وہ اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ آج اس طریقے سے لوگ قربانی کا جانور کو ضبع کر رہے ہیں کہ فخر و مباہات کر رہے ہیں آج اگر ایبو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ آج اگر موجود ہوتے ہیں آج کے محول کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کس قدر ہمارے معاشرے کے اندر فخر و مباہات ہیں لوگ ایک ایک لاکھ کے بگڑے لے کر سوشل میڈیا پر ڈالکے کہتے ہیں کہ ہم تو اتنی بڑی بکرے کر رہے ہیں ہمارے قربانی اللہ تعب العالمین جو باردہ میں قبول ہوگی تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں فخر و مباہات ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا بُلْإِنَّ صَلَاتِ وَرُسُقِ وَمَحْيَاءِ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ کہو میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا یہ سب کے سب کس کے لیے اللہ تعب العالمین کے لیے دکھلاوے کے لیے نہیں ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہم دس لوگوں کے نام سے قربانی کر رہے ہیں نہیں سننے طریقہ یہی ہے کہ ایک انسان ایک جانور قربان کرنے تو ان کے گھر کے تمام افراد کی جانب سے کافی ہو جاتا ہے لیکن آج ہمارے بہاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں پتہ نہیں کتنے ففر و بہات ہمارے بہاشرے کے اندر جنب دے چکے ہیں ہر انسان کے اندر یہ چیزیں تو پائی جاتی ہیں ہم نے جو جانور زبے کیا اس میں اتنا گوشت نکلا ہے ہم نے جو جانور زبے کیا ہے اس کے اندر اتنا گوشت نکلا ہے ہمارا جانور اتنے کا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں فضول کی چیزیں ہیں یہ آپ کے عمل کو زائے کر دے گی اسی عمل کے اندر اگر اخلاص نہ ہو للہیت نہ ہو وہ عمل اگر اللہ رب العالمین کے لئے نہ ہو تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل و قبول نہیں ہو سکتا ہے جس کی سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں اس کی سنت کو دیکھیں حضرت سکیدنا اپنے بیٹے کو خربان کرنے تک کیلئے تیار ہو چکے ہیں کوئی نہیں ہے وہاں پر دکھانے کے لئے اپنے بیٹے کی گردن پر چھوڑی چلانے کے لئے تیار ہو چکے ہیں کس کے لئے تیار ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین کے لئے ہم جانور سبے کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کی لوگوں پر دکھانے کے لئے ہم صدق کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے اگر کسی کے یہاں یہ چیزیں ہیں تو وہ ان چیزوں کو پہلی فرصت میں اپنے دل و دماغ سے دور کریں ایسا لوگوں پرمانی قابل و قبول نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ عامال کے قبول ہونے کے لئے دنیانی شرط ہے کہ آپ کے عامل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے دللاحیت ہونی چاہیے وہ عمل اللہ کے لئے ہونا چاہیے دکھلاوے کے لئے اگر ہے ریاکاری ہے نمود ہے شہرت ہے دکھلاوہ ہے تو یہ ساری عامال لات کے قابل قبول نہیں ہو سکتے اللہ کی بارگاہ میں عامال کے قبول ہونے کے یہ بنیادی شرائط ہیں کہ جو آپ کا عامل ہو سنت رسول کے مطابق ہو آپ کی زندگی میں توحید ہو اور جو عامل آپ انجام دے رہے اس عامل کے اندر اخلاص ہو تب ہی کہ آپ کا عامل قبول ہو سکتا ہے